ایک سوال آپ سے پوچھوں گا پہلے وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں اپنے مرہوم والد کے روزے کا فدیہ پاکستان میں دینا چاہتی ہوں کتنا فدیہ ہو کس حساب سے کیسے اس کا حساب لگائیں اور یہ فرمائیے کہ پاکستان میں یہ کسے اور کہاں ادا کیا جائے پاکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال ہے بلکل یہ دینا چاہیے مرہوم جو ہو گئے ہیں ان کے اگر اس قسم کی چیزیں رہ گئی ہیں تو پیچھے والوں کو کرنا چاہیے کیونکہ آگے ان کو اس کا سوال ہوگا تو اس کے لیے کہ پاکستان میں آپ دینا چاہیے چاہتے ہیں اور یہاں پر جے وہ آپ رہتی ہیں آپ کی والد اگر پاکستان میں رہتے ہیں یا یہاں رہتے ہیں دونوں صورتوں میں ایک تو شکر یہ آپ یہاں کا حساب لگائیں اور یہاں کے حساب سے بارہ ڈالر ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے تو بارہ ڈالر کے حساب سے آپ جے وہ رمضان کے تیس روزے اگر ہیں آپ کو پتا نہیں کہ انتیس تھے کہ تیس تھے تو پھر تیس کاؤنٹ کریں اگر پتا ہے کہ یہ اس رمضان میں انتیس تھے تو پھر انتیس کاؤنٹ کریں تو اس طریقے سے آپ جے وہ فدیہ جے پاکستان بھیج سکتے ہیں پاکستان میں وہ دینی مدارس جہاں پر جے وہ طلبہ رہتے ہیں غریب یتیم طلبہ رہ کے وہاں پڑھتے ہیں تو ان کو دے سکتے ہیں ان کو دینے میں دورہ ثواب ہے ایک تو کہ دین کی اشارت کے اندر آپ کا حصہ پڑھے گا دوسرا غریب کی کفالت ہوگی دوسرا آپ کے عزیز و اقارب میں اگر کوئی غریب غربہ ہیں مستق ہیں تو وہ اقریبہ جو ہے وہ اور پہلے مستق ہیں آپ ان کو دیں اس میں بھی دورہ ثواب ہے ایک تو کہ جو آپ غریب رشتہ داروں کے حصیل رحمی اور دوسرا ہی کہ ان کی غربت کی کفالت تو وہاں بھی دورہ ثواب ہے تو ان کو آپ دے سکتے ہیں جو بھی اس کے مالک بن سکتے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کا حساب لگائیں کہ پاکستان کے اندر جہاں وہ کتنا ایک روزے کا فدیہ چل رہا ہے تو وہ آپ حساب لگا لیں غالباً مختلف وہاں ریٹ بتایا جاتے ہیں آٹھ سو سے سولہ سو سے اور جب وہ تین سو تک بتاتے ہیں سو بھی بتاتے ہیں کہ سو روپیہ تو مختلف حساب لگائے گئے معلومہ نے تو وہاں بھی یہ آپ معقول جب میں جو کہا کرتا ہوں تین سو روپیہ تین سو روپیہ آپ یہ ایک روزے کا لگا لیں تاکہ ایوریج رہے اور اس کے حساب سے آپ تیس یا انتیس روزوں کا فدیہ وہاں ان غربہ میں تقسیم کر سکتے ہیں ٹھیک بہت حضرت المنیر فانڈیشن پاکستان میں وہاں بھیجے جا سکتے ہیں یہ پیسے بھیج سکتے ہیں بے ٹھیک بہت کب